اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی بلکہ انہوں نے جو بھی مدد مانگی وہ اس نے بھیجی ولید کا بھائی سلمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈالا پھر قتل کروا دیا جب وہ سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پر فتح حاصل کرتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو جو تارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو تارق کی زد میں ابھی نہیں آئے تھے یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش قدمی روک دو سلمان نے تارق کو بھی واپس بلا لیا اگر ولید مرہوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی سلمان نے قطعبہ بن مسلم کو بھی پابند سلاسل کر دیا مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قطعبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا قطعبہ اس وقت چین میں تھے جب سلمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیگ مانگتا رہا بھیگ میں اسے دن بھر میں جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان طلب اٹھا دیا جاتا ایک پہردار اس کے پاس موجود رہتا تھا اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا وہ اپنے پیسوں سے کھانا خرید کرکاتا تھا وہ ایک سال سے عذیتیں سہ رہا تھا خلیفہ سلمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو نظر انداز کر ہی دیا تھا اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا خلیفہ سلمان نے محض اناد کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو صرف قید میں نہیں ڈالا تھا بلکہ غیر انسانی عیزہ رسانی سے اس کے بڑے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے موں میں پانی کے چند کطرے ٹپکا دیا جاتے کہ وہ زندہ رہے اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا جو ناکافی غزہ ہوتی تھی موسیٰ بن نصیر کو تو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس سے بولایا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا اس طرح موسیٰ سلمان کے ہتے چڑھ گیا سلمان نے اس پر مختلف الزام آئد کر کے اس پر عیزہ رسانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے پھر اس پر دو لاکھ دینار جرمانہ آئد کر کے اسے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ آدھا کرو جب یوسف ابن الحارس اور خضر ابن الغیاس کو خلیفہ سلمان کے اشارے پر گسیٹے دکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوانسال عورت سامنے آئی وہ شام کے خطے کے حسن کا شہکار تھی وہ آ کر خلیفہ سلمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس نے اپنے ہاتھ سلمان کے کندے پر رکھ دیئے پھر اس کی انگلیاں سلمان کی گردن پر رینگنے لگیں سلمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے کلسوم سلمان نے آہستہ سے کہا وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوں پر بیٹھ گئی کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہاں میر المؤمنی کلسوم نے سلمان کی گھنی مونچوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا میں پردے کے ساتھ کھڑی باہر سن رہی تھی بدنصیب بربر سلمان نے تنزیہ مسکرہت سے کہا اور اپنا ایک بازو کلسوم کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا کلسوم نے پوچھا جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا خلیفہ سلمان نے کہا لوگ مجھے ظالم کہیں گے تاریخ لکھنے والے مجھے صفاق اور جابر لکھیں گے لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المؤمنین کلسوم نے کہا صرف دو بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس نے سلمان کے ساتھ رومان انگیز اور دلگداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا موسیٰ کو قید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے خلیفہ سلمان نے رومانی کیفیت میں نیم و آنکھوں سے کلسوم کے چہرے پر نظریں جمع دی اس پر تو جیسے سہر تاری ہو جا رہا تھا کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلوس کا امیر مقرر کر رہا ہے کلسوم نے کہا عبدالعزیز کو پتا چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو ایزہ رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے تاریخ بن زیاد کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے عبدالعزیز اور تاریخ ایک ہیں اندلوس میں ہماری تمام فوج موسیٰ تاریخ اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تقریم اور تعظیم سمجھتی ہے کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا کیوں نہیں کرے گا کلسوم نے کہا وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے فوج اس کے ساتھ ہے آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ نسو سے زیادہ فوج بربر ہے بربر بجا دور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلوس کے فاتح وہی ہیں آج آپ نے دو بربر سرداروں کو سزا دی ہے جو بربر حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ان دونوں سرداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے ٹھہرو سنیمان بن عبد الملک نے کہا میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے مطالق تو سوچا ہی نہیں تھا مجھے سوچنے دو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی سوچوں پر رعونت اور ذاتی اختدار کا نشاتاری تھا اس نشے میں کلسوم کے حسن جمال اور نازو آدھا نے اضافہ کر دیا تھا مسند خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلسوم اس کے حرم میں آئی تھی یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا کلسوم تو جیسے مردوں پر سہر تاری کرنے اور انہیں اپنے اشاروں پر نشانے کی تربیت یافتہ تھی وہ آتے ہی سلیمان پر چھا گئی اور حرم کی ہر عورت کو اس نے اپنی لونڈی بنا لیا تھا کلسوم کے حسن و آدھا میں سہر تھا یا نہیں وہ سہرکاری کی تربیت یافتہ تھی یا نہیں اصل کمزوری سلیمان بن عبد الملک کی تھی وہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدخسمتی کہ وہ خلیفہ بن گیا اپنے کردار کے مطابق اس نے خلافت کو شہنشاہیت کا رنگ دے دیا اور تاریخ کے روایتی بادشاہوں جیسے حکم جاری کر دیئے تاریخ اور نفسیات قواہ ہے کہ جس مرد نے آساب پر عورت کو سوار کیا وہ خود ہی تباہ نہیں ہوا بلکہ وہ اگر اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو اس نے پورے خاندان کو تباہ کیا اور اگر وہ کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس نے پورے ملک کو تباہ کیا تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ قلسوم سلیمان کی بیوی تھی یا حرم کی داشتہ البتہ تاریخ بے شمار واقعات سناتی ہے جو سلیمان کو مترق الانان اور صفاق بادشاہ ثابت کرتے ہیں اس کی خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہ ہی تھی وہ بظاہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا لیکن شاہانہ جاہو جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کے حرم کی منظور نظر قلسوم اور قلسوم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھیں خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی اس کے ساتھ تھے اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا اس شام جب اس نے دو بربر سرداروں کو سزا دی تھی وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا اس کے ساتھ دو محافظ اور دو مشل بردار تھے موسیٰ لیٹا ہوا تھا اٹھ اس نے موسیٰ کے پہلوں میں پاؤں سے ٹھوکر ماری ضعیف العمر موسیٰ بن نصیر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا تیری عقل ٹھکانے آگئی ہے سلمان نے کہا وہ دو بر بر بغاوت کرنے کی باتیں کرتے رہے اور تُو انہیں روکتا رہا تیرے ڈھر سے نہیں ابن عبد الملک موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ کے ڈھر سے مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈھر نہیں تیرا کوئی ڈھر نہیں سلمان نے تنزیہ قہقہ لگایا بدبخت سلمان نے کہا تُو کیا سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈھر نہیں نہیں موسیٰ نے کہا تُو تو احکامِ الٰہی سے واقف بھی نہیں قرآن کھول اور دوسرا پارا پڑ اللہ کا فرمان ہے حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو کوئی برا کام نہ کرو کسی سے لڑو جگڑو نہیں جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا سفرِ حج کے لیے زادرہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زادرہ پرہیزگاری ہے پس اے عقل والو میری نافرمانی نہ کرو کیا تو ان احکام پر عمل پیرا ہے خلیفہ سلمان خلیفہ سلمان اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتا واپس چلا گیا پھر حج بھی ہو گیا حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے خلیفہ دل مسلمین سلمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے باقی دن پیدل چلاتے تھے اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا ڈیڑھ دو مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دمشق میں پہلی ہی رات کلسوم نے سلمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خودمختار حکمران بن سکتا ہے کلسوم سلمان نے کہا میں خلیفت المسلمین ہوں مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے وہاں نیا نظام رائش کیا جا رہا ہے لڑائی بھی ابھی جاری ہے کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں جاؤں اس سے میری اہمیت اور مقبولیت بڑھے گی نہیں خلیفت المسلمین کلسوم نے کہا مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جانے والوں میں کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے اس صورتحال میں آپ کا وہاں سے زندہ نکل آنا ناممکن ہوگا مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہیے سلمان نے کہا اگر بغاوت اور خودمختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگا دوں گا دوسرے دن خلیفہ سلمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاسد کو اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے اور آخری بات سلمان نے قاسد سے کہا کسی کو یہ بتانا چلے کہ تم میرے بتیجے ہو کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاسد ہو اپنے مطالق یہ بتانا کہ تم اندلس میں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ہوگا یا نہیں انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاسد کو واپس آتے ہوئے ڈیڑھ مہینہ لگ گیا اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ صبح صویرے قید خانے سے نگل کر شہر میں بھیگ مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے خلیفت المسلمین قاسد نے اندلس کے احوالوں کو وائف سناتے ہوئے کہا اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو میں خطے کے مطالق کچھ نہیں سننا چاہتا سلمان بن عبد الملک نے کہا مطالق کیا باتیں ہوتی ہیں اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے قاسد نے کہا وہ متقی اور زاہد ہے عالم دین ہے عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے قاسد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی کیا پلٹ دی ہے قاسد نے کہا وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے وہاں انصاف فسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے زندگی کی ہر عیش ہر سہولت اس طبقے کو حاصل تھی امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تقریم بھی حاصل ہو گئی ہے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالرحمان نے اندلس میں فتح کے فارن بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کیے جائے گی یہاں صرف یہ بتا دینا ضروری ہے کہ خلیفہ سلمان بن عبدالملک کچھ اور سننا چاہتا تھا بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں خلیفہ نے قاسد سے پوچھا خلیفہ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سالحر طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کی ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے قاسد نے جواب دیا بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی ہے موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی ہیں کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں میں اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں کیا وہاں کوئی ہمارا بھی نام لیتا ہے خلیفہ سلمان نے پوچھا اگر خلیفہ المسلمین اس گستاخی کی اجازت دیں تو زبان کھولوں قاسد نے کہا اجازت ہے خلیفہ کی بجائے کلسوم نے کہا جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی بے خوف ہو کر بات کرو خلیفہ المسلمین قاسد نے کہا میں بہت سی سراو میں گیا مسلمانوں کے ساتھ حیسائیوں کے ساتھ بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہیں لیا میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی نئی بنی تھی وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے کیا موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے خلیفہ نے پوچھا یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے قاسد نے کہا وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں خلیفہ المسلمین جس کسی کو پتا چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور تاریخ کیا دمشق میں ہیں پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا تم جا سکتے ہو کلسوم نے قاسد سے کہا قاسد چلا گیا تو کلسوم نے سلمان سے کہا آپ اندلس نہیں جائیں گے کیا آپ نے قاسد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خودمختار ملک بن جائے گا کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں نہیں سلمان نے کہا میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ ایک نئے مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے کلسوم نے کہا موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا اس کی نسل ختم ہونی چاہیے ابو حنیف کو بلاؤ سلمان نے کہا کلسوم چل پڑی تم کہاں جا رہی ہو سلمان نے اسے روکا دربان کو بھیجو ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے کلسوم نے کہا وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہیں بیٹھا ہے کلسوم کمرے سے نکل گئی رہداری اور دو کمروں میں سے گزرتی اس نے کمرے کا ایک دروازہ کھولا یہ بڑا ہی خوشنوما کمرہ تھا جس میں ایک خبرو ادھیر عمر عرب بیٹھا ہوا تھا کلسوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو پھیلا دیے کلسوم سیدھی اس کے بازو میں چلی گئی وہ ابو حنیف تھا بیٹھ جاؤ کلسوم نے اسے بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی اندلس جانے کے ارادے بانتا ہے تم اس کے مشیر ہو مشیر تو اس کے کئی اور بھی ہیں لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتارا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ابو حنیف نے کہا نئی بات کرو قاسد کیا خبر لائے ہے اور سلمان کیا کہتا ہے کلسوم نے اسے قاسد کی تمام باتیں سنائی سلمان کا رد عمل بھی سنایا اور کلسوم نے سلمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا یہی مشورہ میں دوں گا ابو حنیف نے کہا سلمان کی خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی یہ بھی یاد رکھ کلسوم اندلس سے جو لونیاں اور کنیزیں موسیٰ بن نسیر نے سلمان کو تحفے کے طور پر دی تھی ان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے ان عیسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانیا نہیں تھی یہ شاہی خاندانوں اور عمرہ کے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے یہ باتیں پھر کر لیں گے کلسوم نے کہا خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے وہ اندلس کے امیر عبدالعزیز کے مطالق تم سے مشورہ لے گا کیا مشورہ دوں کلسوم نے اپنا دائیں ہاتھ چھوری کی طرف اپنی شہرک پر پھیرا فوراں جاؤ کلسوم نے کہا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے اسے اندلس جانے کا مشورہ نہ دینا ابو حنیف تیز تیز چلتا خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اس دن کے پچھلے پہر دمشق سے ایک قاسد اندلس کی طرف جا رہا تھا وہ ایک تحریری پیغام لے کر جا رہا تھا پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا موں ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سر بمہر کیا پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھایا تھا قاسد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو نصر ہے یہی قاسد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو اندلس سے بلانے کے لیے بھیجا تھا ابو نصر ایوان خلافت کا قابل اعتماد عہددار تھا اب سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو نصر کو دیکھ کر کہا تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے یہ پیغام راستے میں نہ کھلے اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے موں میں ڈال کر نگل لینا کسی اور کے ہاتھ نہ جائے ایسے ہی ہوگا امیر المنین ابو نصر نے کہا ایک اور بار پھر سن لو خلیفہ سلیمان نے کہا یہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے کسی اور کو پتا نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا ہے ابھی اندلس کا دار الحکومت تولیتا تھا امیر عبدالعزیز تولیتا ہی میں تھا ابو نصر رات کو تولیتا کے مضافات میں پہنچا قلعے کے دروازے بند تھے اسی لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنا پڑی صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا اس نے اپنا ہلیا اور لباس بدل لیا تھا جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی آلہ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے امیر حبیب ابن عبیدہ ابو نصر اس کے گھر پہنچ گیا اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زید بن نابا اس کے پاس آیا بیٹا تھا خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے حبیب باہر آیا کون؟ حبیب نے ابو نصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا کیا تم ابو نصر نہیں ہو؟ کسی کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو صرف تمہارے لیے ابو نصر نے کہا خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے حکم ہے کہ کسی اور کو پتانا چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں پیغام لے لو مجھے چھپا لو میں جواب لے کر چلا جاؤں گا حبیب ابن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دیان رکھے اپنے کمرے میں جا کر زید بن نابا کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کامپنے لگے پیغام لمبا نہیں تھا مورخ دوزی اور سکوٹ لکھتے ہیں کہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے پیغام زید نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا امیر اندلوس عبدالعزیز کو قتل کر دو زید نے پیغام پڑھا اور اس کا سر دمشق بیج دو اور کسی کو پتا نہ چلے ابن نابا حبیب نے کہا تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کرواؤں گا نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ زید بن نابا نے کہا اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی عذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی کئی بار مرو گے کیا تم میرا ساتھ دوگے حبیب نے پوچھا کہو گے تو ضرور دوں گا زید نے کہا ابن عبیدہ تمہیں خلیفہ کا یہ حکم مانا ہی پڑے گا ان دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں تقریبا تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی لیکن مرہوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیبان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان